دوستو دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں موسٹ پوپلر ٹی وی سو دل سے دی دعا سو بھاگیا ویتی بھاوہ کے بارے میں ویسے تو میں نے اس ٹی وی سو سے ریلیٹیڈ زیادہ تر جانکاری ایک ویڈیو میں آپ کو بتا دی تھی لیکن آج پھر سے میں نے اس ویڈیو کا ریمیک بنائے تاکہ آپ اور زیادہ اچھی طریقے سے اس سو کے بارے میں جان سکو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے بتا دیں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہماری یوٹیوب چینل لائف اسٹوری پیکس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیجئے دل سے دی دعا سو بھاگیا ویتی بھاوہ یہاں ٹی وی سو ایک بارتیہ دارائیوک ہے جسے یو ٹی وی سو پیر کمیونکیشن اور تریسولہ پروڈکشن دوارہ بنائے گئے تھا اٹھارہ جون دوزار تیرہ یہاں وہاں سمجھے تھا جب اس سو کو لائف اسٹوری پیکس سوری سوری لائف او کے ٹی وی چینل پر پرساریت کیا گیا تھا دوستو بتا دیں کہ اس ٹی وی سو کی جو اسٹوری ہے وہ 1991 میں بنی ہولی ویڈ مووی سلیپنگ ویڈ دا اینیمی پر آدھارت ہے اور اس ٹی وی سو کی اسٹوری لکھی گئی تھی انوشمان سینا بیجیس جہ راجن اور انیل لیکپال کے دوارہ اب رینڈز کئی لوگوں نے ہمیں اس پچھلے ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں پوچھا کہ ہمیں اس ٹی وی سو کے سارے اپسوڈز کہاں دیکھنے کو ملیں گے اس سو کے کل 396 اپسوڈ جو آپ کو ہوت سٹار پر مل جائیں گے ہوت سٹار پر آپ کو اس کے ٹوٹل اپسوڈز دیکھنے کو ملیں گے اس لئے انہیں آپ وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں ہاں یوٹو پر بھی آپ کو اس کے اپسوڈز کے کئی پارٹس دیکھنے کو مل سکتے ہیں لیکن اس سو میں ویراج کے دوارہ جانوی کو پیٹھتے اور اس پر اتحار کرتے دیکھ کر اس کو سو سن کو بڑاو دینے والا سو مانا گیا ہے اور سائد یہی کارن ہے کہ آپ آج اس سو کے سارے اپسوڈز یوٹو پر نہیں دیکھ پا رہے ہیں ویسے یہ ٹی وی سو 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 سن کو بڑاو دینے والا بلکل بھی نہیں ہے بلکہ سو سن کو کم کرنے کے لئے بنایا گیا ایک سیڈیل ہے جو اس کے آگے کے اپسوڈز میں دکھایا گیا ہے کہ کیسے ایک انیائی اور اتیچاری ویراج ڈوبریال کو اس کے کرموں کی سزا ملتی ہے ویسے اس سو میں ویراج ڈوبریال کا کھردار نبا رہے ہیں کرن ویر بورا اور ویسے تو جس طرح سے اس سو میں وہ نظر آ رہے ہیں اس طرح کے انسان واسطوں میں وہ بلکل بھی نہیں ہیں لیکن انہوں نے اس سو میں اپنی نیگٹیو ایکٹنگ کو اوبارا ہے اور وہی نیگٹیو ایکٹنگ ہے جس کے کرن اس ٹی وی سو میں ان کے ویلن ہونے کے باوجود بھی آج بھی لوگ انہیں ہیرو کی روپ میں دیکھتے ہیں اس سو میں جانوی کا رول نبا رہی ہے سریتیزہ جو اس سو میں شروعات میں بہت ہی ڈری ہوئی اور بولی والی عورت کے روپ میں درسائے گئی ہے لیکن آگے کے اپسوڈز میں انہیں بہت ہی حیمت والی اور سائسی کے روپ میں درسائے گئے ہیں اور اب بات آتی ہے اس ٹی وی سو کے ہیرو کی ہر سر چوپڑا اس سو میں راگو کی بھومی کا نبا رہے ہیں اور آگے کے اپسوڈز میں دکھایا جاتا ہے کہ کیسے راگو نے ایک ڈری ہوئی اور معصوم عورت کو سائسی اور حیمت والی عورت کے روپ میں بدل دیا ہے یہ سو لگ بگ ایک سال تک چلا اور خوب نام کمائیا یہاں تک کہ اسے گرگر دیکھا جانے لگا اور آج بھی لوگ اس سو کو دیکھنے کی چاہ رکھتے ہیں اور انہیں یہ امید ہے کہ اس سو کا اگلا سیجن بھی بہت ہی جلد آئے گا اس کے اگلے سیجن میں کرنوی بورا کے ساتھ سریتی تیواری اور مدوسا بھی نظر آئے گی وہیں اس سو کے اگلے سیجن میں کافی کچھ الگ دیکھنے کو ملے گا سٹوری دل سے دی دعا سو بھاگی وطی بھا جانوی کے سنگرس کی ایک کہانی ہے جو مجلہوں پر ہو رہے سو سنڈ پر آدھاریت ہے باہر کی دنیا کے لئے ویراج بہت ہی اچھا ہوگتی تھا ایون جانوی کے ماتا پتہ اسے ایک سنسکاری اور سوسیل لڑکا مانتے تھے لیکن انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ گھر پر جانوی پر بہت ہی اتحار کرتا ہے وہ اسے ڈرا کر دمکا کر کنٹرول کرنا چاہتا ہے تاکہ اس کی ہر بات کو جانوی فولو کرے دراصل اسے ایک مانسک بیماری تھی جسے میڈیکل سائنس میں OCPD یعنی obsessive compulsory personality disorder کہتے ہیں لیکن اس کے ان اتحاروں سے تنگ آ کر جانوی اسے چھوڑ کر بھاگ جاتی ہے اور اس سمیں ایک گھٹنا گھٹی تو ہوتی ہے جس کے دوران ویراج کو لگتا ہے کہ جانوی کی ڈیتھ ہو گئی ہے لیکن جانوی اپنا نام بدل کر شیعہ رکھ لیتی ہے اور دوسری جگہ چلی چاہتی ہے جہاں اسے راگو ملتا ہے اور حمد دیتا ہے اور جانوی سے پھر سے ویراج کے ملنے کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے اور جانوی کی ڈیتھ اصلیت میں ہو جاتی ہے اور اس کا دل ایک دوسری لڑکی انہنیا کے کام آتا ہے جو ایک ٹی وی ریپورٹر ہے وہے ویراج کے خلاف ثبوت اکٹھا کرتی ہے اور ویراج کے خلاف لڑائی لڑتی ہے اور انتو میں ویراج اپنی ساری گلتیوں کو مان لیتا ہے اور ویراج کو سجا کٹنے کے لیے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے پھر اس سو کو یہی سمافت کر دیا جاتا ہے پھرینڈز ہم نے اس سو کی اس اسٹوری کو اتنی سوٹ طریقے سے آپ کو بتانے کی کوشش کیے اس لئے پلیز ایک لائک آپ کی طرف سے بھی کیجئے اور اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے بتائیے کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا اور ایسے ہی ویڈیو دیکھتے رہنے کے لیے ہماری چینل کو آپ سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکشن کو آن کر لیجئے تاکہ ہمارے لیٹسٹ ویڈیو آپ کے پاس پہنچتے رہے